ہیلو بچوں چوانی ایجوکیشن چینل میں آپ کا سواگت ہے بچوں آج ہم لرننگ آؤٹس کا مداریت لرننگ گیپ سماگری گڑی تیبا پریابران ادھیان کچھے چار کے انترکت برکسیٹ سنسادنوں کے دروپیوک لرننگ آؤٹکامس ای بی ایس تین سو چودہ کے وشے میں شمپون جان کریز ویڈیو میں دینے والے ہیں اس کے پورے باپ کے دوارہ چینل کو سبسکائب نہیں کیا گیا ہے تو چینل کو سبسکائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پیس کر لیں جیسے کہ ویڈیو کی نوٹ کیوشن آپ کو پرابت ہو ہوتے رہے گی اب ہم ویڈیو کو لائک ایو ہم شیئر ضرور کر رہے ہیں بچوں بچوں ہم دیکھیں گے اچھے برے اسپرس جینڈر کے شممند میں پریوار میں کارے کھیل بھوجن کی شممند میں روڑی بازیتاؤں پر جیسے پریوار تتھا بدھیالے بھوجن میں کارے کے بٹوارے پانی کی دروپیوک اپوے پر اپنی آواز اٹھاتے ہیں اس کی بشے بستو او دھارنا ہم دیکھیں گے تو سنسادنوں کے دروپیوک روڑی بازیتاؤں نیائے کے پرتی آواز اٹھانا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے چیتر کے مادم سے تو سنسادنوں کا جو دروپیوک جیسے جل جل کے کیسے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے جیسے جل بہرا ہے اور اس میں ان کو سنسادنوں جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ بچا کر کے رکھنا ہے چیتر کے مادم سے سندیس کی پرسطود کیا گیا ہے اس کا اولوکن دیکھیں گے ہم اپنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ نل کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ پائپ لگا کر کے دھوتے ہیں اگر نل سے بون بون پانی ٹپکتا رہے گا تو کتنا پانی برباد ہوگا جو اس چیتر کے مادم سے ہم نے دیکھا اسی کے انترکت ہم دیکھیں گے اب بیہاز بارکس ایک بشلشن کار نیچے چیتر میں دکھائے طریقے سے پریوک کرو پتہ لگاؤ اور ڈبرو میں پانی لکھو کی کتے ماترہ میں ہے تو یہاں ہم چیتر میں دیکھیں گے دو بوند یہاں پر دیکھ رہی ہے ایک چمچ میں دو بوند یہاں پر لگ دیں گے ہم اور یہاں پر ایک ایک کٹوری میں ایک چمچ دکھائی دے رہی ہے تو ایک کٹوری میں کتنی چمچ ہے ایک لگ دیں گے یہاں پر اب اسی پرکار ہم یہاں پر ایک مگھ میں کتنی کٹوری ہے تو ایک مگھ میں ہم کو ایک کٹوری دکھائی دے رہی ہے تو ایک لگ دیں گے یہاں پر یہاں بالٹی میں ایک مگھ دکھ رہا ہے تو ایک بالٹی میں کتنے مگھ ہے تو ایک لگ دیں گے اس طرح سے ہم اس کو حل کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں گے بچوں ہم بسلیشن کار بچوں کوئی بھی کار بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا تمہارے پریوار آس پاس پڑوس کے لوگ گھر کا یہاں پر کام کرتے ہیں ایک جیسے یہ آلکھ الگ ہوتے ت دیکھیں آپ پورا پریوار یہاں پر دیکھا ہے سب کوareے الگ ہوتے ہیں اسی پرکار سب کے یہاں پر الگ الگ دیکھی آپ پورا پریوار ہے الگ الگ چہرے الگ الگ بال الگ الگ پرکار کے کپڑے سارے چیزیں یہاں پر الگ الگ آپ کو دیکھائی دی رہا ہے تو بسلیشن کاری کریں گے اسی میں ہم بس لیسن کار میں آپ ان دونوں کو جانتے ہوں گے جس پرکار برات کولی کرکٹ کا مہن بلے باز ہے ٹھیک اسی پرکار مطالی راج بھی مہیلہ کرکٹ کی مہن بلے باز یہاں پر دیکھیں آپ برات کولی کا چیتر پہنچانتے ہوں گے آپ اور مطالی راج یہاں پر ایک مہیلہ ایک پروس یہ دونوں کھلالی اس کے بسے میں آپ سبھی جانتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے اب بحیث دو بس لیسن کار میں سوچو اور لکھو آپ کے گھر میں کی جانے والے کار ایم کرنے والے بیکتیوں کے نام جیسے یہاں پر جو ہے کمار جو ہے مٹی چاک سے مٹی کے دوارہ چاک گھما کر کے مٹی کے برتن کو اکار دے رہا ہے یہ کون ہے یہ کمار ہے یہاں پر کھانا بنائے جارہا ہے بہن کے دوارہ تو بوجن بنانے والی بہن ہے یہ یہاں پر کسان کے دوارہ کھیت کو تیار کیا جاتا ہے کیا جارہا ہے کھیت کو بونی کے لئے تیار کیا جارہا ہے تو یہ کسان ہے یہاں پر ماں جو ہے سپائی سپائی کر رہی ہے تو یہاں پر سپائی کر رہی ہے تو ایسا ہم چیتر کے مادرم سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک کرکٹر ہے جو بیڈ ورلہ لے کے تیار ہے تو اس پرکار سے ہم اس کو حل کر لیں گے چیتر کو دیکھ کر کے پہنچان لیں گے اب یہاں پر دیکھیں گے پروجیکٹ کار اس چیترے میں دھیان سے دیکھیں گے ایک بہن جو ہے پانی کے لئے مٹکا سر پر اور ایک بغل میں ہے لے کر جا رہی ہے اور ایک بہن جو ہے یہاں پر پورے مٹکے کو اڑیل کر کے پانی نہ رہی ہے اور ایک بہن جو ہے بکری کو سہلا رہی ہے تو اس طرح شیتر میں ہم نے دیکھا تو الگ الگ رنگوں سے لائنیں کھیچ کر دیکھاؤ کس کام کے بعد کیا کام کرو گے جس سے وہ ہے پانی بار بار استعمال ہو سکے ایک ادھارہ نیچے دیا گیا ہے سوچ کر کے نیچے لکھو اب یہاں ہم دیکھیں گے اب ہاتھ مو دھوئیں گے اس سے جو پانی بچے گا اس سے جو پانی ہوگا تو اس کو پودے میں ڈالیں گے کپڑے دھونا ہے تو کپڑے دھونے کے بعد جو پانی بچے گا اس کو پوچھا لگا سکتے ہیں کپڑے دھونے کے بعد جو پانی بچے گا سوچالے میں ڈال سکتے ہیں اور پھل سبجی کو جو دھوئیں گے اس میں بھی ہم پودے میں ڈال سکتے ہیں ہاتھ مو دھوئیں گے جو پانی بچے گا اس کو پودے میں ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کا اپیوک کر سکتے ہیں اب یہاں دیکھیں گے ہاتھ مو دھونا بعد میں پانی پودے میں ڈال دینا پوچھا لگانا بعد میں پانی کو پودے میں ڈال دینا کپڑ دھونا بعد میں پانی کو پودے میں ڈال دینا جو پانی بیرد رہے گا اس کو پودے میں ڈال دیں گے تو اس کا دوروپیوگ نہیں ہوگا اس کا صدوپیوگ ہو جائے گا پھل سبزی دھویں گے بعد میں جو پانی اس سے بیکار ہو جائے گا تو اس پانی کو ہم کہاں کریں گے پودے میں ڈال دیں گے اس طرح ہم پانی کا صدوپیوگ کر لیں گے اب اسی کے انترکت دیکھیں گے ہم بچوں سوہ آکلان برکشیٹ نمبر ایک پانی کی بچت کے لیے تم کیا سوچ سکتے ہو اپنے سوجاہو نیچے دیے گئے مٹکوں کے لیے لکھیں تو پانی بچت کے لیے ہماری جو سوجاہو ہے وہ ہے پانی کو بیرث میں بہنے نہ دینا دوسرے میں پانی کو سرکشت سندکشت کرنا تیسرا ہے پانی کا اپیوگ نہ ہنے ہے تو بالٹی سے کرے پائپ سے نہیں جس سے بیرث پانی نہ بہنے اس طرح ہم پانی کو بچا سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے آپ کی گھر میں کھانا کھانے کے بعد جو بھوجن بچتا ہے اس کا آپ کیا کرتے ہو اپنے اپنے بیچار یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو ہمارے گھر میں گائے ہے اسے ہم اس بھوجن کو دے دیتے ہیں یہ میں کچھ بچا بھوجن جو ہے کتا کو دیتے ہیں اس پرکار سے ہم اس بھوجن کا صدوبیوگ کر لیتے ہیں تو اس طرح ہم نے اسے سنسادنوں کا دوروپیوگ نہ ہو اس کے ویسے میں پورے پارٹ میں اولوکن کیا آسا ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اسی طرح اور آنے والی ورکشٹ کو تیار کرنے کے لیے ویڈیو میں بن رہے دھنیواد